اسلام علیکم کیا ہنگ ہیں امید ہے کہ آپ کو بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی اندھم دلالہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس سے کچھ شیٹس ہیں کہ یہ کیا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کارنیر کے اسکن ایکٹیو ٹیشو ماسک ہے تو میں آج آپ کو اس کا ریویو دوں گی کہ یہ کیسے ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں یہ لے آتی ہوں ہر مہینے میں یہ لے کر آتی ہوں میں چار لے کر آ جاتی ہوں ہر مہینے اور کیونکہ یہ ہفتے میں ایک دن یوز کرنے ہفتے میں ایک دفعہ لگانے ہوتے ہیں آپ کو یہ ماسک جس سے آپ کے سکن بہت اچھی ہو جاتی ہے ہائیڈریٹ سکن ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی بلکل بہت سوفٹ ہو جاتی ہے اور یہ اس میں ٹائپس دینی ہیں دیکھیں پہلا جو یہ ماسک ہے یہ ہے سپر ہائیڈریٹنگ سوٹنگ ماسک اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ ہاو ٹو یوز پورا انہوں نے یوز کرنے کا اس کو طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقہ سے آپ نے اس کو اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور یہ پندرہ منٹکی لگاتے ہیں صرف اور اس کے بعد آپ اپنا پھر فیس واش کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہفتے میں یہ ایک ہی دفعہ استعمال کرنا ہوتا ہے اور دوسرا جو ماسک ہے وہ میرے پاس ہے یہ ماسک جو انہوں نے بتائی ہوئے کہ کونسی سکن کے لیے یہ عیسٹ نےhm کے لیے expected نا ہفتے انہوں نے اس اپنے گروہم اสاوں کو استعمال کرنا ہے میں اپنے گروہم ہوتے ہیں یہ سکن لے ان سوسکر علیہ کرتے ہیں یہ میں گروہم استعمال کرتوں ہیں ، یہ کچھ سارے sturdy علیہ، بھی PE months میں گروہم استعمال کرنا فی run کمبینیشنیل سکن کے لئے ہے جن کے سکن نورمل ہے آپ کو استعمال کریں یہ کون سا ہے یہ لکھا ہے سپر ہائیڈریٹنگ ری بیلسنگ ماسک ہے ٹھیک ہے نا یہ پہلی پاندھا میٹ کیلئے ہم لگائیں گے اس میں انہوں نے جو ہے وہ سب بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے آہو تو آہ یوز سب انہوں نے پورا بتایا ہے چھ سکنے کیا کے چیزیں ہیں وہ سب ساری انگریڈینٹ سب چیزیں اس کے اندر پیچھے سب کچھ لکھا ہوئے کہ آپ نے سو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے بہت اچھے ماسک ہوتے ہیں آپ نے کہیں کسی پارٹی میں جانا ہے کہیں آپ کی کوئی کسی کیشن میں جانا ہے آپ پالر نہیں جا پا رہے ہیں آپ وہاں دارے پالر جا کے بہت دار ٹائم نہ جاتا ہے ایک فشل کروانے میں تو آپ یہ ماسک استعمال کریں میں تو یہی کرتی ہوں کہ مجھے کا کہیں جانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھی میں یہ یوز کر لیتی ہوں انہا ویکلی جو ہے میرا یہ ماسک ہوتا ہے کہ میں اس کو استعمال کرتی ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں ایک اور لے کر آئی تھی یہ جو ہے یہ کونسی سکن ہے یہ ڈی ہائیڈریٹڈ سکن کے لیے دیکھیں کتنے اچھی اس میں ٹائپ سکن انہیں دیئے ہوئے ہیں یہ تو میں خیال 3 ٹائپس کے لے کر آئی ہوں لیکن میرا حال میں شاید پاکستان میں کراچی میں شاید 6 ٹائپ سکن ملتے ہیں یہ تو آپ لے لیں اور یہاں میں نے یہ بنداؤ سے لیا تھا بنداؤ میں مل جاتے ہیں پانڈا میں مل جاتے ہیں سب جگہ مل جاتے ہیں اس کی پرائی استحاد دس ریال ہے اور اچھا یہ ڈی ہائیڈریٹن سکن کے لیے ہے یہ بھی بہت اچھا ہے یہ بھی میں لگاتے ہو کیونکہ اسکن اتنی زیادہ یہاں ڈرائنس ایک تو اتنی زیادہ ہوتی ہے ہم لوگوں کے اس طرف کنٹری میں کہ ہم لوگوں کو اپنے سکن کو ہیڈریٹ کرنے کے لیے یہ لازمی فشل چاہیے ہوتا ہے تو ظاہرے ہم آئے ہیں ہم لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں ملتا ہم لوگوں کو کہ ہم جائیں جا کے جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ وہ جائیں اور جا کے جو ہے فشل کروایا تو آپ یہ گھر میں لگے رکھیں ساری شیٹس اور بہترین ان کا ریزلٹ ہے بہترین بہترین ان کے دانوں نے بتایا ہے کہ ہوتے ہوتے ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں ساری مصène کا ریزلٹpres بہت نم طرح ہوتے ہیں آپ کو testvy mm ھوٹ پھروک رہے ہیں یہ وَیSilکلہ آتا ہے جو آپ نے کلینزن کروائی ہے اچھا میں اب آپ کو دکھاتا ہوں اسے کھول کے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ اندر سے شیٹ کیسی ہوتی ہے دیکھیں آرام سے یہ ہوتی موجاتا ہے بلکل آرام سے سفاہ اوپن کریں اس طرح سے اس کے اندر سے پھر دیکھیں ہمیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے یہ یہ دیکھیں یہ پوری اس کے اندر سے یہ شیٹ پوری اس شیٹ نکل آئے گی دیکھ رہے ہیں آپ یہ پوری اس طریقے سے یہ شیٹ اس طریقے سے یہ آ جائے گی اچھا اتنا زیادہ اس کے اندر یہ سیرم ہوتا ہے کہ اگر آپ ماسک نکال پہ لیں گے نا تو اس کے اندر دیکھیں آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہے دیکھیں اب آپ اس کو کھول کے پورا اس میں پیس بناوا ہوگا دیکھیں اس کو کھول کے اس طریقے سے آپ نے جی جناب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ماسک لگا ہے آپ نے اس کو اپنے پیس پہ اپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اپنے پیس پہ سرانسا لگا لیں گے فیس کے اوپر اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے آپ فیس پہ بلکل لگا رہنا دیں گے جب پندرہ منٹ کے بعد آپ ٹائم دیکھیں گے کہ آپ ٹی منٹ اس کے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو اتاریں گے اس کو ریموف کریں گے اور جو فیس پہ آپ کے جو اس کا جو سیرم لگاوا ہے اسی سے آپ اپنے فیس پہ مساج کر لیں گے ٹھیک ہے مساج کرنے کے بعد آپ پھر آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کی سکن کتنی سوفٹ ہو گئی لیکن آپ فوراں واش نہیں کریں گا ٹھیک ہے نا اس کو ایک دو گھنٹے اپنے سکن میں لگ رہنا دیجئے گا اس کے بعد پھر آپ جا کے اس کو فیس واش کریں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اتنا اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ماسک اس کے اندر سیرم ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے آپ اتنا ہوتا ہے کہ آپ لے کے اس کو اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں گے اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں گے اور آپ چاہیں تو اپنے اس کو نیک کا پورشن ہوتا ہے اس پہ لگا لیں اور آپ اس کا ریزلڈ دیکھئے گا لیکن جب آپ اس کو ویکلی ابھی اس کو استعمال کریں گے جب آپ اس کو ویکلی آپ نے یوز کرنا ہے جب آپ ویکلی اس کو یوز کریں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ اس کا ریزلڈ کتنا بہترین ہے تو یہ میری ڈیلی مطلب یہ روٹین میں میری سکن کے روٹین میں یہ لازمی یہ شامل ہے کہ اس کا ریزلڈ بہترین ہے اور یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے بہت اچھے پرائز میں یہ مل جاتا ہے فل آف سیرم ہے بلکل بہت زیادہ ٹھیک ہے تو آپ یہ استعمال کریں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ ریویو یہ آپ دیکھنے میں آپ کو پھر دکھا دیتی ہوں کہ یہ گارنئر کے نام سے ہے گارنئر سکن ایکٹیف بہترین ان کے ماسک ہیں یہ ٹیشو ماسک ہیں ان کے یہ اور آپ کو یہ سانی سکن ٹائپ سکھی ہوئی ہیں آپ کو جو بھی سکن ٹائپ کا لینا ہو آپ وہاں سے جا کے یہ لے دیجئے پاکستان میں بھی بہت آرام سے مل جاتے ہیں کراچل اور ہر جگہ یہ ابھی لیبل ہیں آپ ان کو یوز کریں اور پلیز مجھے پر اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریویو کیسا لگا تو امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں مائی چینل ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ